بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام الحمدللہ آج پاکستان کے معصوم بچوں آج پاکستان کے طلبہ اور آج پاکستان کی افواج کا سب سے بڑا قاتل جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے افغانستان کے اندر گمنام ہیروز نے گھس کر کر روائی کی ہے اور یہ گزشتہ ہفتے میں دوسری بڑی کر روائی ہے اور اس مرتبہ جو کر روائیاں ہو رہی ہیں یہ نامعلوم افراد کر رہے ہیں یہ ساری کر روائیاں کیوں کر ہو رہی ہیں یہ کیا میسج ہے اور جو آج انسان مارا گیا ہے جسے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے جو آج درندہ الیمنیٹ کیا گیا ہے افواج پاکستان یا پھر گمنام ہیروز یا پھر عام لفظوں میں اگر کہیں تو نامعلوم افراد کی جانب سے کس طرح سے رات و رات گھس کر کر روائی ہوئی میں یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا انٹیلیجنس ذرائع سے بھی ہمیں کچھ معلومات ملی ہیں کہ یہ شخص آخر کس طرح سے لیڈ کرتا تھا اور اس نے پاکستان کو کس طرح سے دو مقامات پر تو ایسا خون آلود کیا کہ ایک مرتبہ پورا ملک ہل کر رہ گیا تھا یہ بڑی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں ناظرین اکرام جو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ تک رکھنی ہے انسائیڈ سٹوری اور جو ہمارے سورسز بھی ہمیں کنفرم کر رہے ہیں انٹیلیجنس ذرائع سے جو باتیں پتا چل رہی ہیں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ نے اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام طرح ویڈیوز ہاتھ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برخرار رہ سکے ناظرین اکرام ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے اب ذرا آپ چین آف ایونٹس کو اگر سمجھیں تو آپ کو پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا پاکستان کے اندر حالیہ دہشتگردی کی ایک لہر جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چائنیز سفیر کو مارنے تک کی کوشش یعنی دیدہ دلیری دیکھیں کہ سرینہ اوٹل کوئٹا میں چائنیز سفیر کی اوپر عملہ کرنے کی ایک کوشش اس کے بعد دیگر جو بارڈر کی اوپر ایف سی کے الکاروں کی اوپر حملے اور پاکستان کے فوج کے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں اس سب کے اندر ایک چیز بڑی واضح تھی کہ یہ ساری کی ساری دہشتگردی کی جو کھاروائیاں ہیں کراس دہ بارڈر یعنی کہ افغانستان سے ہو رہی ہیں اور اسے ہم پہلے ہی ایکسپوز کر چکے ہیں ڈی جی آئی اس پی آر اور شاہ محمود قریشی تفصیلی پریس ریلیز پریس کانفرنس اور ڈوزیر پریزنٹ کر چکے ہیں کہ کس طرح افغانستان کے اندر بھارت ٹی ٹی پی جو ہے تحریکہ طالبان پاکستان اس کی ٹریننگ کرتا ہے اب ناظرین اکرام دو تین بڑی عام چیزیں سب سے پہلے ایک پاکستان کی اہم ترین سیکیورٹی بیٹھک ہوتی ہے آئی اس آئی ہیڈکوارٹر کے اندر پاکستان کے وزیر آزم آرمی چیف ڈی جی آئی اس آئی ائر چیف نیوی کے چیف جوائنٹ چیف اور سارے امپورٹنٹ وزرہ جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور کچھ اہم فیصلے لیے جاتے ہیں اس کا پریس ریلیز تو سامنے نہیں آتا لیکن اگلے ہی دن کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے پریس ریلیز میں سیدھی سیدھی دھمکی ہے سیدھی سیدھی وارننگ ہے افغانستان کو کہ آج کے بعد آپ کی سرزمین آپ پتن عزیز کے خلاف استعمال کر کے دکھائیں پاکستان کو اپنا دفاع کرنا آتا ہے اور جو سیف ہیونز بنائے ہوئے ہیں کیونکہ ناظرین کرام اطلاعات یہ آئی ایس آئی کو مل چکی تھی کہ ٹی ٹی پی کے بہت سے گروپس جو ان کے آپسی بڑے اختلافات ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی آپس میں لڑ مڑ کے دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ بلکل بے موت مارے جاتے ہیں تو ان کے گروپس کی آپس میں بڑی لڑائی ہے کبھی فرقے کی بیس پہ کبھی گینگ وارز ہوتی ہیں اقتدار کی جنگ ہوتی ہے پیسے کی جنگ ہوتی ہے ایریے کی جنگ ہوتی ہے ان چیزوں پر یہ آپس میں بڑے تتر بتر رہے ہیں لیکن ان کے اصل جو فنڈنگ کرنے والا ملک ہے بھارت اس نے یہ کہا کہ اس طرح سے تم لوگ گلہ گلہ گراؤ گئے تو پاکستان کو اور پاکستان کی آرمی کی جو کامیابی ہیں ان کے سامنے تمہیں کچھ نہیں ہوں تمہیں مار دیا جائے گا وہ اکٹھے ہو رہے تھے وہ ری گروپ ہو رہے تھے اور گزشتہ دنوں میں نے تفصیلی وی لاغ میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو ایک تنظیم تھی بلوچستان لیبریشن آرمی بلوچستان لیبریشن فرنٹ بلوچستان ریپبلکر آرمی اور بلوچستان گارڈین کاؤنسل یہ چار دہشتگرد تنظیمیں جو بلوچستان کے اندر کام کر رہی ہیں ان کی الائنس کا سربراہ اڑا دیا گیا افغانستان میں کندھار صوبے کے اندر لیکن آج جو کارروائی ہوئی ہے یہ اس سے بھی بڑی کا روائی ہے اور آج پاکستان کا موسٹ وانٹڈ دہشتگرد سب سے زیادہ جو انتہائی مطلوب دہشتگرد تھا اسے بڑے یونیک طریقے سے مارا گیا اور جتنے افغانستان کے اندر پاکستان کے دشمن ہیں انہیں ایک ہی طریقے سے نامعلوم افراد آتے ہیں انہیں اڑا کر چلے جاتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا اور یہ دہشتگردوں کے لیڈر آپ کو پتا ہے اکیلے تو گھر میں رہنی رہے ہوں گے اس طرح صفائی سے پتا نہیں یہ کون نامعلوم افراد ہیں یہ کون گمنام لوگ ہیں جو پاکستان کی دھرتی کی جانب میلی نگاہ اٹھنے والی جو ہے نگاہ اور جو سوچ رہے ہوتے ہیں انہیں ان کے گھروں میں ان کی بلوں میں گھس کر ان کے اپنے لوگوں کو جب تک پتا چلتا ہے کہ کارروائی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے اس وقت تک یہ کام دکھا کر وہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صافیوں کو گھروں میں گس کر کہتے ہیں کہ ہم اس کے ایجنٹ ہیں یہ گمنام ہیروز کی کارروائیاں ایسے نہیں ہوتی ہیں آمد میر صاحب گمنام ہیروز جب کارروائی کرتے ہیں تو ملک اور عالمی ایجنسیاں جو ہیں وہ کھلے ہوئے مو کے ساتھ تکتے رہ جاتے ہیں اور سکتے میں آ جاتے ہوتے ہیں ابھی جو کارروائی ہوئی ہے خیر دوسری طرف بات نکل جائے گی آمد میر کا بھی ابھی ایک اور پوسٹ مارٹم رہتا ہے اور حمد میر کو جو میں نے ایکسپوز کرنا ہے اس کے مطلق کچھ ایسی دلچسپ چیزیں آتے لگی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کسی اور وی لاغ میں شیئر کروں گا ابھی زرہ ہم ٹاپک پر سٹک کرتے ہیں یہ ناظرین کرام جو دہشت گرد ہے اس کا نام ہے مفتی خالد یہ کنر ایریا ہے افغانستان کا وہاں پر اسے رات گئے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور وہاں سے وہ لوگ جو ہیں فلی ہو گئے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے صحیح سلامت اس کے اوپر جو بڑے الزامات ہیں یہ دو بڑے حملے جو ہے ان کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کے علاوہ بہت سے حملوں کے اندر بھی یہ انوالڈ تھا لیکن یہ دو ایسے حملے تھے جن کے زخم ابھی تک آپ اور میں بطور پاکستانی نہیں بھولے ہمارے زخم جو ہے ناظرین اکرام بڑے تازہ ہے ابھی بھی اور یہ ان کے اوپر ایک مرہم ہے کہ اٹلیسٹ بدلہ لے لیا گیا ہے پہلا بلا بیر ائر بیس جو ہے پشاور کا اس کے اوپر ناظرین اکرام کے پی کے اندر یہ علاقہ ہے تقریباً 48 کلومیٹر فرام افغان بارڈر اور بلا بیر کا ائرپورٹ جو ہے اس کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا ائر بیس جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا تھا پاکستان ائر فورس کا بیس اس پر 18 ستمبر 2015 کو ایک کا روائی ہوئی تھی اس میں چودہ تحریک طالبان پاکستان کے جو دہشتگرد ہیں انہوں نے حملہ کیا دھاوہ بولا اور تقریباً 25 سے 29 سیکیورٹی پرسنیل جو ہیں ہمارے اداروں کے بردی والے جو ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا اور اس میں کیپٹن اسمند یار بخاری جو ہیں وہ بھی ناظرین کرام شہید ہوئے تھے اور ان کی بہادری کا قصہ جو ہے وہ آج تک یاد رکھا جاتا ہے وہ کوئک ریسپانس فورس میں وہاں پر حفاظت کے لیے آئے اور انہوں نے اپنی جان دے کے پتہ نہیں کتنے سیکیورٹی پرسنیل جو سوئے ہوئے تھے ان کی جان بچالی اور یہ رات کی تاریخی میں دشمن نے انتہائی وزدلانہ کا روائی کی تھی انتہائی وزدلانہ عمل تھا دشمن کا جو کہ ناکام بنایا گیا اور یہ بارہ کے بارہ جو دہشتگرد تھے ناظرین کرام جو آئے تھے چودہ دہشتگرد ٹی ٹی پی کے ان سب کو موقع پر جہنم واصل کیا گیا اور یہ ایک کارروائی تھی لیکن بہت بڑا نقصان تھا اور سیکیورٹی کا ایک پورا لوپ ہول تھا اس سے بھی بدنامی ہوئی اور جو ہمارے جوانوں نے پھر جامع شہادت نوش کیا تقریباً پچیس سے انتیس کی ایک آتی ہے فگرز جو ہیں وہ کنفرم نہیں ہیں تو اس کے درمیان فگرز ہیں تو یہ ایک چیز تھی دوسرا جو یہ عملہ ہے یہ اسی عملے کے چند دنوں بعد یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ستمبر 2015 میں ہوا تو پھر جنوری 2016 میں بیس تاریخ تھی اور ایک حملہ ہوا جس نے ای پی ایس پشاور کا جو حملہ ہے اس کی یاد انتازہ کر دی تھی باچہ خان یونیورسٹی پر جو حملہ ہوا تھا چار صدہ خیبر پختون خانہ کی یونیورسٹی ہے باعث لوگ جو ہیں اس یونیورسٹی کے اندر جن میں سے مجورٹی طلبہ کی تھی وہ شہید ہوئے بیس جو ہیں وہ اس میں شدید زخمی ہوئے تھے یہاں پر طالب علم مارنے کا یہ پلان کر رہے تھے دو سو طالب علموں کی جان جو ہیں افواج پاکستان کی بروقت کا روائی جو تھی اس نے بچا لی تمام تر جو دہشتگرد تھے وہ جانم واصل ہو گئے موقع پر ہی اور تاریخ ادیر افریدی گروپ ہے تحریک طلبان پاکستان کا اس نے اس کی آفیشلی ذمہ داری قبول بھی کی تھی اب یہ جو دو انتہائی بڑے دہشتگردی کے حملے تھے جنہوں نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ان کا موسٹ وانٹڈ دہشتگرد اور ان کا ماسٹر مائنڈ مفتی خالد یہ رات کو سویا ہوا تھا اپنے پورے حصار میں اپنے پورے کے پورے گروپ کے ساتھ اپنی پوری کی پوری اپنے لشکر کے ساتھ اور اپنے اسلحے کے ساتھ اپنے بم کے ساتھ اپنے بارود سب کچھ ان کے پاس تھا ہر وقت یہ تیار رہت نہیں ہے انہیں اپنے بھی بڑے خطرات ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا لیکن اچانک ناظرین اکرام رات و رات گولیوں کی آواز آتی ہے مدھمسی اور یہ شخص مارا جاتا ہے یہ شخص مارا جاتا ہے اور جب تک اس کے ساتھی اسے بچانے آتے ہیں یہ آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور کام دکھانے والے وہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں نہ تو میں یہ کہوں گا یہ پاک فوج کی کارروائی ہے نہ میں یہ کہوں گا یہ آی ایس آئی کی کارروائی ہے نہ میں یہ کہوں گا یہ گمنام ہیروز کی کارروائی ہے نامعلوم ہیں تو نامعلوم ہی رہنے دیں اور لیکن جو بھی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں لیکن یہ کارروائی پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ آپ کا اور میرا بڑا دشمن میرے ملک کے امن کا دشمن میری دھرتی کا دشمن جو ہے آج اسے اس کے وجود کو ختم کر دیا گیا ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کومنٹ شیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ اور یہ جو نامعلوم افراد پر حامد میر نے جو باتیں کی ہیں اس کے متعلق آپ رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد